یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہی واتق اللہ ان اللہ سمیون علیم اب یہ سورہ حجرات اس میں میں نے جیسے ارز کیا تھا کہ جب اب آپ کو صلح ہو گئی اب آپ کی گویا حیثیت تسلیم کر لی گئی تو اب وہ ایک پورا آپ کو منیفیسٹو دے دیا جائے جو ریاست کی سطح پر آپ کے لیے اصولی رنمائی کا باعث ہو اس زمانے میں اس کی بنیاد پر جیسے نظام بنایا جا سکتا تھا بنا لیا گیا انہی اصولوں پر آج ایک جدید ریاست میں بھی اسلام کو غالب کیا جا سکتا انہی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے پہلی بات کیا ہے جی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے آج کے دور میں کیا ہوگا جی جو بھی ایک تو اللہ رسول کا کسی حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے سیدھی سیدھی بات ہے اور جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں اس کا آپ قانون بنائیں گے امروہم شورہ بینوہم کوئی ایک فرد نہیں بنائے گا بلکہ یہ کہ مشفرے سے بنے گا اور جو بنے گا وہ بھی کسی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے بناو جتنا مرضی بناو لیکن کوئی ایسا نہ بناو کہ جو کسی اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہو اچھا یہ ہم سورہ نسا میں پڑھ آئے تھے کہ اگر وہ کوئی خلاف میں کہتا ہوں خلاف چلا گیا آپ نے کہا نہیں ہم نے ٹھیک بنایا ہے تو پھر عدالت جاؤ فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ تو عدالت جاؤ وہاں پہ علماء بھی آئیں سارے آئیں آپ نے اپنے دلائل دیں وہاں فیصلہ ہو جائے گا جیسے آج بھی کوئی قانون بنتا ہے تو کوئی کہتا ہے جی آئین کے خلاف ہے تو پھر سپریم کور جاتے ہیں نا وہاں تے ہو جاتے ہیں وہاں این کے خلاف ہو تو کل ادم چھٹی تو تلواریں نکالنے کی ضرورت پہلے وقتوں میں یہ کام کرنے کے لیے پھر تلوار نکالنی پڑتی تھی جدید ریاست میں اب تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں آپ نے مکینزم بنا لیا ہوتا ہے کہ جس پر چل کے تو آپ وہ فیصلے کروا لیتے ہیں ڈنڈا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری اب یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں ایک بات سمجھ لیجئے ایک ریاست کے اندر صرف دستوری اسے جمع نہیں رکھ سکتا وہاں کوئی محبت کی بنیاد بھی ہونی چاہیے دنیا میں محبت کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں میری قوم میری زبان ہمارا رنگ ہماری نسل یہ آپ کو ایک اسبیت دیتی ہے اس اسبیت نے ایک جذباتیت پیدا کر جس پر آپ جان مال پھر قربان محب وطن آئی سمجھ یہاں اسلامی ریاست میں وطن کو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا وہ جذباتی تعلق آپ کا یہ اللہ کے ساتھ محبت والذین آمنوا اشدہ بلللہ اللہ کے کلمے کو سربلند رکھنے کے لیے اور عملا جو آپ کے پاس شخصیت ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کی یعنی وہ شخصیت جو آپ کے اندر یونیفارمٹی پیدا کرے جو آپ کو ایک رنگ میں رنگ دے کوئی تو ہو نا کوئی ماؤں کیپ ہوتی ہے کوئی جناہ کیپ ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے ہر ریاست میں یہ چیز ہوتی ہے لوگوں میں یکرنگی لانے کے لیے اسلامی ریاست میں وہ عیسیت محمد الرسول اللہ کی ہوگی تو یہ اگلی آیات ساری اس سے متعلق ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت اپنی آواز کو بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر وَلَا تَجْحَرُوا لَهُو بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَازِكُمْ لِبَازِ اور مت پکارو انہیں ایسی بلند آواز سے جیسے تم آپس میں بے تکلف ایک دوسرے کو پکار بیٹھتے ہو انتخبت آمالکم اس گستاخی پر تمہارے آمال کہیں اکارت نہ چلے جائیں وَانْتُمْ لَا تَشْهُرُونَ اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو یعنی بہت عدب احترام ان کا ملوز رکھنا ہے تو جب تک وہ تھے تو یہ تھا اب وہ نہیں ہیں تو ان کی سنت کی یہ احسیت ہوگی ان کے اقوال کی یہ احسیت ہوگی